بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم مایکروسافٹ ایکسل میں میڈین کیلکولیٹ کریں گے لیکن وہ ملٹیپل کنڈیشنز پر بیس کر رہا ہوگا جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایکسل میں کاؤنٹ اور کاؤنٹ ایف اگر ایک کنڈیشن ہے اگر ملٹیپل کنڈیشن ہے تو کاؤنٹ ایف ایس اور اسی طرح سام ایف 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 کے بھی فارمولے آویلیبل ہیں لیکن میڈین کے لیے ہم سیمپل میڈین کلکولیٹ کر سکتے ہیں ہمارے پاس میڈین اف کا نہیں ہے ایون پیوٹ ٹیبل میں بھی ہم میڈین کا آپشن وہاں پہ اویلیبل نہیں ہے ایوریج کا ہے اور اس کے بعد اگر ہم فیلٹری یا سلائسر ایڈ کر لیتے تو وہ ہمارا کائنڈ آف ایوریج ایف 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 ایس کا کاؤنٹ بن جاتا ہے پاور پیوٹ کے اندر ہم میڈین ایڈ کر سکتے ہیں میڈین کی بھی ہوگی تو اس میں ایک سلوشن بنا سکتے لیکن سیمپل فارمولیر کی تھو نہیں تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس طرح فیلٹر کا فنکشن یوز کرتے ہوئے ہم ملٹیپل کنٹیشن کے ساتھ ملٹیپل کرائیٹیریہ کے ساتھ میڈین سیمپلی کلکولیٹ کر سکتے ہیں یہ ایک ڈیٹا ہے اسے میں نے ٹیبل فارمیٹ میں کنوائٹ کیا اور ٹیبل فارمیٹ میں کنوائٹ کرنے کا فائدہ ہی ہے کہ آپ کو ایزیلی آپ ٹیبل کے نام کے ساتھ کالم کے نام کے ساتھ ڈیٹا ریفر کر سکتے ہیں تو جو بھی آپ کا ڈیٹا ہے اس کو آپ سلیکٹ کریں کنٹرول ٹی پریس کریں تو آپ کا ڈیٹا ٹیبل فارمیٹ میں آ جائے گا یہ میں نے فرمولا لگایا بھی ہویا آل ریڈی لیکن میں سکرائی سے بھی فرمولا لکھ کے بتاؤں گا آپ کو یہ جو فرمولا ہے یہ کرنٹلی میڈین کیلکولیٹ کر رہا ہے جہاں پر ایریا سی ڈی ای ہے اور پرڈکٹ کوکنگ آئل ہے تو بجائے اس کے کے کرائیٹیریہ کو ہم ہارڈ کوڈ کریں فارمولا میں ہم جس طرح پیوٹ ٹیبل میں سلائسر یا فیلٹر ہوتا ہے اس طرح سے ہم ایریا اور پرڈکٹ میں نے لکھ کے یہاں پر ڈراب ڈاؤن یا ڈیٹا ویلیڈیشن لگا دی ہے اس طرح پر یہ کہ ہم ریفر یہاں سے کریں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر یہ ملٹیپل آپشنز ہیں یہاں پر تو بجائے اس کے کے ہم فارمولا میں مینوی چینج کریں یہاں سے ہم سلیکٹ کریں گے اس حساب سے مارا فارمولا بھی اپ ڈیٹ ہو جائے گا تو یہ ڈیٹا ویلیڈیشن کیس طرح لگائی ہے سمپلی سیل میں کلک کیا میں نے ڈیٹا پہ گیا ڈیٹا ویلیڈیشن پہ کلک کیا اللہ میں لسٹ کا آپشن سلیک کیا اور اور یہاں پہ میں نے ٹائپ کر دیا ہے میں یہاں پہ ڈیٹا ریفرنس رینج کا بھی کر سکتا تھا کہ جس جن سیلز میں ویلی ان کو سلیکٹ کر دیتا لیکن چونکہ سے دو ایک آپشن سے تو میں نے ٹائپ بھی کر لیا ابھی سی کاما سی ڈی سمپلی اور اسی طرح پرڈیٹ کو بھی تو اب لگاتے ہیں فیلٹر کا فنکشن فیلٹر کا فنکشن فیلٹر کا فنکشن کائیڈ آف ایڈوانس فیلٹر بھی ہے اور بھی بڑا پاورفل فرمولا ہے اور یہ آفیس 365 میں اویلیبل ہے میں آفیس 365 یوز کر رہا ہوں اگر آپ کے پاس ارلیئر ورشین ہے تو یہ آپ یہ فرمولا آپ کے پاس اویلیبل ہو سکتا ہے نہ ہو تو فیلٹر کریں گے تو ہمارا جو ٹیبل ہے وہ جو بھی ہم نے کرائیٹیریہ دیا ہوگا اس پر فیلٹر ہو جائے گا اور یہ تین کے تین کالم بھی پل کر سکتا ہے ریزلٹ میں اور ایک بھی تو دیکھتے ہیں کیسے ہے فیلٹر میں ایف ایل ٹی ای آر ہم ہم نے لکھا ڈبل کلک کیا اس کا سنٹیکس ہمیں شو ہو گیا سب سے پہلے ایرے کہ کن ویلیوز کو ہم نے ریزلٹ میں پل کرنا ہے ہمیں سیلز کی ویلیو چاہیے کیونکہ انہی کو ہی ہم نے میڈین نکالنا ہے تو میں یہ سیلز والے کالم کو سلیکٹ کر لیتا ہوں دیکھیں ٹیبل ون آل سلیکٹ ہو گیا اس کا پھر آگے سیلز والا کالم پھر اس کے بارے کاما لگایا انکلوڈ کن روز کو کرنا ہے انکلوڈ کرنا ہے ہم ہم نے جہاں پر پروڈکٹ ہماری کوکنگ آئل ہو پروڈکٹ والے کالم کو میں نے سلیکٹ کیا پروڈکٹ کیا ہماری وہ اس اس کے کا جو یہ کے ٹو ہے یہاں پر ٹائپ ہوئی ہوئی ہوگی اس کو سلیکٹ کیا بیکٹ کلوز اب ہم ایک ہی کرائیٹیریہ لگاتے ہیں یہ چونکہ کو آپشن سلیکٹ نہیں ہوا ہوا تو ہم یہ سلیکٹ کر لیتے ہیں دیکھیں کوکنگ آئل ہم نے سلیکٹ کیا اب ایک چیز آپ نے نوٹس کرنی ہے کہ فرمولا لگا ہوا ہے ایج فور میں لیکن ریزلٹ جو ان سے ہمارے نیچے تک جا رہے ہیں وہ جتنے بھی ہوگے اس حساب سے ریزلٹ آ جائیں گے تو اس ٹیبل میں سے وہ ساری سیلز کی روز آ گئی ہے جہاں پر پروڈکٹ کوکنگ آئل ہے یہ دیکھیں یہاں پر فرمولا نہیں ہے فرمولا یہاں پہ ہے تو یہ ایک ایرے ہے اب ہم اینڈ یعنی کہ اگر ہم نے ملٹیپل کنڈیشنز لگانی ہے فیلٹر میں تو وہ کیسے ہوگا ہم واپس جاتے ہیں اپنے فرمولے میں یہ جو ہم نے کریٹیریہ لگایا ہے اس کے سٹارٹ پہ بھی بریکٹ ہونی چاہیے انڈ پہ بھی اور اس کے بعد ہم سٹیریک یا ملٹیپلائے کا سیمبل اینٹر کریں گے اور اپنا نیکس کریٹیریہ لگا دیں گے نیکس کریٹیریہ ہمارا ہے کہ ایریا ہمارا ای بی سی ہونا چاہیے ایریا میں نے یہ سلیکٹ کیا اور اس سے پہلے بھی اس کریٹیریہ کو بھی ہم نے کلوز کرنا ہے بریکٹس میں پیرنٹھیس میں اس کے بعد میں ایریا جہاں پہ ٹائپ ہوگا وہ والا سلیکٹ کر لیتا ہوں بریکٹ کلوز کر دیتا ہوں انٹر پریس کیا ہے اس لیے ہے کہ ایریا ہم نے یہاں پہ سلیکٹ نہیں کیا ہوا ایریا میں ای بی سی سلیکٹ کر لیتا ہوں دیکھیں اب روز مزید فلٹر ہو گئی ہیں اب ہمارا کام صرف رہ گیا کہ اب ہم نے میڈین کیلکولیٹ کرنا ہے تو سٹارٹ جو یہ جو بھی ریزلٹ آ رہے ہیں ان کو ہم نے میڈین کرنا ہے تو سٹارٹ پہ ہم لگا دیں گے میڈین کس چیز کا ان ریزلٹ کا جو یہ فلٹر کا فنکشن ہمارا پل کر رہا ہے تو یہ دیکھیں میں یہاں سے اے بی سی کی بجائے سی ڈی ایک سی ڈی کرتا ہوں پروڈکٹ کوکنگ آئل ہی رہتی ہے تو یہ میڈین ہے کوکنگ آئل کی بجائے لینٹل کر دیتا ہوں تو اس کیس میں بھی سیم رہے گی اے بی سی کرتا ہوں تو یہ ہو جائے گی تو اس حساب سے اب ہمارا میڈین کیلکولیٹ ہو رہا ہے تو ہم نے اس ویڈیو میں سیکھا کہ کس طرح سے فلٹر کے فنکشن میں اگر ہم نے ملٹیپل کرائیٹیریہ لگانے تو کس طرح سٹارٹ یوز کرتے ہوئے لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ریزلٹ آ رہے ہیں ایرے کی فارم میں ان کا ہم سم یا میڈین یا ایوریج جو بھی کلکولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں تو یہ کتنا ایزی ہے کہ ہم نے سیمپل میڈین کی فارمولے کو فلٹر کے تھرو میڈین ایفیس بنا دیا کو کس چین ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اس کلا ہو ہی میں نے ایکسیل ایم ایس ایکسس ڈیٹا بیس ڈیفرنٹ ڈیٹا انیلیس سلوشن پر ویڈیوز بنائی ہیں تو کارنٹلی آپ میرے چینل کی ڈیفرنٹ پلیلیس میں جا کے انہیں دیکھ سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب اور شیئر کریں تینکیو